موووی شروع ہوتے ہی ہمیں ایک پلانٹ کرپٹن دکھایا جاتا ہے کرپٹن میں رہنے والے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان تھے کیونکہ کرپٹن جلد ہی تباہ ہونے والا تھا اب ہم دیکھتے ہیں ایک کپل کی ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کے ڈیٹ کا نام جوریل تھا جوریل بھی کرپٹن کے بارے میں پریشان تھا جوریل کو کرپٹن کا جنیٹک کارڈیکس چاہیے تھا کارڈیکس کی مدد سے اس پلانٹ کے لوگوں کو کسی دوسرے پلانٹ میں رکھا جا سکتا تھا جوریل کارڈیکس لینے کے لیے سپریم کانسل جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کارڈیکس اس پلانٹ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کروں گا جوریل ایک اچھا انسان تھا اتنے میں جرنل آتا ہے جو اس مووی کا ویلن ہے جنرل اپنی آرمی کے ساتھ آیا تھا وہ آتے ہی سپریم کانسل کے ایک ممبر کو مار دیتا ہے جنرل بھی جنیٹک کارڈیکس لینا جاتا تھا جنرل چاہتا تھا ہمارے پلانٹ کے لوگ اگر دوسرے پلانٹ میں جائیں تو پہلے دوسرے پلانٹ کے لوگوں کو مار دینا چاہیے لیکن جوریل ایسا نہیں چاہتا تھا جوریل اور جنرل میں لڑائی ہو جاتی ہے مگر جوریل باہر چلا جاتا ہے اور اپنے ڈرائگن پر بیٹھ کر کارڈیکس لینے کے لیے نکل پڑتا ہے اب جنرل ایک بار پھر سے جوریل پر اٹیک کرتا ہے لیکن جوریل کا ڈرائگن اسے بچا لیتا ہے اب اچھی بات یہ تھی کہ جوریل کے پاس کارڈیکس آ گیا تھا تو جوریل اس کارڈیکس کو لے جا کر اپنی بیوی کو دے دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری جنیٹک انفارمیشن ہمارے بیٹے میں ڈال دو جوریل اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ کرپٹن تباہ ہونے والا ہے اور ہمارا بیٹا کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس میں بہت ساری پاورز ہیں جوریل اپنے بیٹے کے ساتھ ایک کی بھی رکھ دیتا ہے اور اسے سپیس شپ میں بٹھا کر کسی دوسرے پلانٹ میں بھیج دیتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جوریل کی وائف بہت زیادہ روتی ہے مگر ان کا ایسا کرنا بہت ضروری تھا اتنے میں جنرل آتا ہے اور جوریل کو مار دیتا ہے جنرل سپیس شپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے سپریم کانسل کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ لوگ ایک فائٹر کو بھیج دیتے ہیں اور سپیس شپ کو وجہ لیتے ہیں اب سپریم کانسل کو جب جوریل کے مرنے کی خبر ملتی ہے تو وہ جنرل اور اس کی آرمی کو کئی سالوں تک کسی چیز میں بند کر دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپیس شپ پلانٹ ارث پر پہنچ گئی ہے جبکہ کرپٹن تباہ ہو جاتا ہے اب سینز شفٹ ہوتے ہیں اور ہمیں پریزنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے ہم ایک کلارک نامی فیشر مین کو دیکھتے ہیں کلارک کے پاس بہت ساری پاورز تھی کلارک دیکھتا ہے کہ ایک ہوائی جہاز کریش ہونے والا ہے کلارک فورن وہاں جاتا ہے اتنے میر ریسکیو ٹیمز بھی پہنچ جاتی ہیں تب ہی ایک بہت بڑا ٹاور گرنے والا تھا تو کلارک اسے اپنی پاورز سے روک لیتا ہے وہ جہاز تباہ ہو جاتا ہے اور کلارک پانی میں گر جاتا ہے اب پانی میں کلارک کو پرانی یادیں آنے لگتی ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھ میں بہت ساری پاورز تھی میں ہر چیز کو سکین کر سکتا تھا مجھے دور کی آوازیں بھی آ جاتی تھی اور ایک دفعہ میں نے سکول بس اور سکول کے بچوں کو بھی بچایا تھا تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آخر یہ ساری پاورز مجھے کیسے ملی اور کلارک کے فادر ہمیشہ اس سے کہا کرتے تھے کہ تمہاری پاورز کا مجھے پتا ہے لیکن تم نے اپنی پاورز دنیا کو نہیں دکھانی دنیا سے ان پاورز کو چھپا کر رکھنا ہے اس لیے اپنے ڈینڈ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے کلارک ایک ہوتیل میں ویچر کی جاب کرتا ہے ایک دن کلارک کو ہوتیل سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بیس سال پرانی سپیس شپ ملی ہے کلارک نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتا تھا اور اسے ٹرائولنگ کا بہت شوق تھا اس لیے کلارک اس سپیس شپ کو ڈھوننے کے لیے نکل جاتا ہے ہم وہاں ایک لویس نامی نیوز ریپورٹر کو دیکھتے ہیں جو نیو چیزوں کی تلاش میں تھی اسی دوران لویس ایک جگہ پر کچھ فوٹوز لیتی ہے ان فوٹوز میں لویس کو کوئی انسان نظر آتا ہے اور وہ انسان کلارک تھا کلارک اپنی آنکھوں سے لیزر لائٹ نکال کر پہاڑ پر موجود برف کو پگھلا رہا تھا کلارک کو وہ سپیس شپ مل جاتی ہے کلارک کے پاس ایک کی تھی اس سپیس شپ میں ایک موڈیول تھا اس میں کلارک وہ چابی لگا دیتا ہے اور تب ہی وہاں جوریل اپیئر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے تم آگئے تو کلارک کہتا ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں اب جوریل کہتا ہے کہ ہاں تم میرے ہی بیٹے ہو تم پلانٹ کرپٹن سے آئے ہو اور جب پلانٹ تباہ ہو رہا تھا تو میں نے ہی تمہیں پلانٹ ارث پر بھیج دیا تھا مجھے جنرل نے کوڈیکس کے لیے مار ڈالا ہے اور میں نے ساری جنیٹک انفارمیشن تمہارے اندر ڈال دی ہے اس لیے تمہارے پاس بہت ساری پاورز ہیں میں نے تمہارے لیے ایک سپیشل سوٹ بھی بنایا ہے تم اپنی پاورز اور اس سوٹ کو اچھے سے استعمال کرنا ہم اس ریپورٹر کو دیکھتے ہیں لویس اس اے آئی کی تصویریں لینے لگتی ہے کہ اتنے میں وہ اے آئی اس پر حملہ کر دیتی ہے تو کلارک لویس کو لے کر باہر آتا ہے اور خود سپیس شپ میں واپس چلا جاتا ہے لویس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سپیس شپ ایتھر کیسے آ سکتا ہے اب لویس نیوز کے لیڈر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں نیوز کو لائف کرنا ہوگا تو لیڈر کہتا ہے کہ نہیں ابھی اس بات کو اپنے اندر ہی دفن کر دو مگر لویس ایسا نہیں چاہتی تھی اس لیے وہ یہ سب باتیں ایک اور نیوز ریپورٹر کو بتا دیتی ہے اب ہم کلارک کو دیکھتے ہیں جس نے سپرمین کا کوسٹیم پہن رکھا تھا کلارک ایک سپرمین کی طرح آسمان میں اڑ رہا تھا اب لویس بھی کلارک کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کلارک کے مدر سے ملتی ہے وہ کلارک کے ڈیڈ کی گبر پر بھی جاتی ہے اتنے میں وہاں کلارک آ جاتا ہے وہ لویس سے کہتا ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو تو لویس کہتی ہے تم میں بہت ساری پاورز ہیں تو کلارک کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں پاسٹ کی سٹوری سناتا ہوں ایک دن میرے مام ڈیڈ اور ڈاگ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک بڑا سا طوفان آ گیا ہم لوگ گاڑی سے باہر نکل آئے مگر ہمارا ڈاگ گاڑی میں ہی رہ گیا میرے ڈیڈ اسے بچانے کیلئے گئے لیکن طوفان نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا میں انہیں بچا سکتا تھا لیکن میرے ڈیڈ نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا اور انہوں نے مجھے بولا کہ اپنی پاورز لوگوں کے سامنے نہیں دکھانا میرے ڈیڈ تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن مجھے ان کی یہ بات یاد ہے پھر کلارک اپنی موم کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں سوپر مین بن گیا ہوں اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرے اندر اتنی زیادہ پاورز کیسے آئیں یہ سن کر اس کی موم خوش ہوتی ہیں اور پھر رونے لگتی ہیں کلارک کی موم اسے کہتی ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جاؤگے تو کلارک کہتا ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں آپ کو کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اگلے سین میں ہم آرمی کو دیکھتے ہیں اور انہیں سیٹلائٹ سے پتا چل جاتا ہے کہ کوئی سپیس شپ اس پلانٹ کی طرف آ رہی ہے اتنے میں کوئی ان سے رابطہ کرتا ہے کہ ہمارے پلانٹ کا ایک لڑکا آپ کے پلانٹ پر ہے ہم اسے لینے آ رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے وہ لڑکا ہمیں واپس نہ کیا تو ہم آپ کے پلانٹ کو تباہ کر دیں گے سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اس نیوز پیپر کا ہیڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل اس ارد پر آ گیا ہے سب لوگ سوپر مین کو جھونڈ رہے تھے سوپر مین بھی چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو سوپر مین ان کے سامنے چلا جاتا ہے اور وہ گیو اپ کر دیتا ہے آرمی اسے ایک روم میں لے کر جاتی ہے جہاں سوپر مین سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے آرمی اس کی باتیں سن رہی تھی تو سوپر مین ان کے پاس جاتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے سرنڈر کر رہا ہوں اور آپ لوگ مجھ پر نظر نہ رکھیں تو آرمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سوپر مین برا نہیں بلکہ بہت اچھا انسان ہے اب وہ لوگ سوپر مین کو ایک کھلے میدان میں لے کر جاتے ہیں وہاں کرپٹن کے لوگ آ گئے تھے وہ لوگ کہتے ہیں سوپر مین کے ساتھ ساتھ ہمیں لویس بھی چاہیے لیکن آرمی کو یہ منظور نہیں تھا تو اتنے میں لویس کہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں پھر سوپر مین اور لویس ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں لویس کو ایک چیمبر میں بند کر دیا جاتا ہے ادھر جنرل سوپر مین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ہمارا پلانٹ تباہ ہو گیا ہے اس لیے ہمیں اب کسی اور پلانٹ میں جانا ہوگا تم مجھے بتا دو کہ وہ کارڈیکس کہاں ہے سوپر مین کہتا ہے کہ کارڈیکس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتا تو جنرل غصے میں آ جاتا ہے دوسری طرف ہم چیمبر میں لویس کو دیکھتی ہیں سوپر مین کی کی لویس کے پاس تھی وہ اس کی کو یوز کرتی ہے اور وہاں جارل آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اسپیس شپ کے سبھی راستے جانتا ہوں کیونکہ میں نے اسپیس شپ کو بنایا ہے پھر وہ دونوں جنرل کی لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں اور اب لویس وہاں سے باہر نکل آتی ہے لویس ایک سپیس شپ میں بیچ کر ارث پر واپس آنے لگتی ہے جارل سوپر مین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارے پاس اتنی زیادہ پاور ہے کہ تم اسپیس شپ کا دروازہ توڑ سکتے ہو اور سوپر مین ایسا ہی کرتا ہے اور یوں وہ باہر آ جاتا ہے سورج کی روشنی جیسے ہی اس پر پڑتی ہے تو وہ اور زیادہ پاورفل ہونے لگتا ہے لویس کی سپیس شپ کریش ہونے والی تھی تو سوپر مین لویس کو بچا لیتا ہے اب وہ دونوں ارث پر لینڈ کرتے ہیں ادھر جنرل بھی ارث پر پہنچ جاتا ہے اور سوپر مین کی مدر سے کہتا ہے کہ وہ کوڈیکس کہاں ہے جنرل سوپر مین کی مام کو مارنے ہی والا تھا کہ اتنے میں سوپر مین آ جاتا ہے اور اپنی مام کو بچا لیتا ہے اب سوپر مین جنرل سے کہتا ہے کہ تم نے میری مام کو ہاتھ کیسے لگایا اور وہ جنرل کو پلر پر مارتا ہے ساتھ ہی سوپر مین اس کا ہیلمٹ بھی اتار دیتا ہے جس کی وجہ سے اب اسے سانس لینے میں مشکل آ رہی تھی اتنے میں جنرل کی آرمی آتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے جنرل کا آدمی اسے کہتا ہے کہ آپ سوپرمن کو زندہ یا پھر مردہ میرے پاس لے آئیں میں اسے کوڈیکس نکال لوں گا اب جنرل یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ارتھ کا انوارمنٹ جنرل کو سوٹ نہیں کر رہا تھا اس لیے وہ ارتھ پر دو مشینز بھیج دیتا ہے یہ مشین ایک سموک ریلیز کر رہی تھی سوپرمنٹ چینٹ کرنا جاتا تھا مگر لوگ پریشان تھے کیوں کہ پھر ان کا سانس لینا مشکل ہو جاتا لویس آرمی کے ہیٹ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے جنرل نے بتایا ہے کہ جس سپیس شپ میں میں آئی ہوں اس کی مدد سے ہم ایک مشین کو تباہ کر سکتے ہیں تو سوپرمنٹ کہتا ہے اس سپیس شپ کو ایک مشین کے ساتھ ٹکرا کر اس مشین کو تباہ کر دیں جبکہ دوسری والی میں ڈسٹرائی کر دوں گا سوپرمنٹ اپنی پوری پاور سے ایک مشین کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے اب لویس اور ایک آرمی آفسر اس سپیس شپ کو مشین کے ساتھ ہٹ کرنے جا رہے تھے کہ اتنے میں جنرل کی آرمی آ جاتی ہے تو لویس کے ساتھ جو پائلٹ تھا وہ کہتا ہے مجھے اپنی جان کے کوئی فکر نہیں مجھے بس لوگوں کو بچانا ہے وہ سپیس شپ کو اس مشین کے ساتھ ہٹ کرتا ہے اور لویس کو نیچے گھرا دیتا ہے مشین ڈسٹرائی ہو جاتی ہے لویس نیچے گرنے ہی والی تھی کہ سوپرمنٹ آ کر اسے بچا لیتا ہے سب ہی لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ سب بچ گئے ہیں مگر تب ہی جنرل آ جاتا ہے اور سوپرمنٹ سے کہتا ہے کہ تم نے میرا سارا پلان خراب کر دیا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اب لڑائی کرتے ہوئے وہ دونوں بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں جنرل بلڈنگ میں موجود لوگوں پر لیزر لائٹ پھینکنے لگتا ہے تو مجبوراً سوپرمنٹ جنرل کو مار دیتا ہے حالانکہ سوپرمنٹ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا مگر اسے ایسا کرنا پڑتا ہے جنرل کو مارنے کے بعد سوپرمنٹ رونے لگتا ہے مووی کے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوپرمنٹ لویس کے پاس نیوز ریپورٹر کی جاب کے لیے چلا جاتا ہے اور لویس اسے ہائر کر لیتی ہے لویس سوپرمنٹ سے کہتی ہے ویلکم ٹو نیو پلانٹ اور اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے پلیس دونٹ فرگیت تو سبسکرائب فالو مائی سوشل ہینڈلز تھانکیو فور واشنگ